ہائے میں پرکاستر آج آپ کے آگ کومنٹ سیکشن میں جو الگ الگ آپ نے اونلائن کلاسیج میں الگ الگ جو سوال پوچھے ہو کہ شرف کاٹنے سے آدمی کیسے مر جاتا ہے کیا سبھی شرف کاٹنے سے آدمی مر جاتے ہیں یا آج ہار پھوک سے کیا شرف کا بک ختم ہو جاتا ہے بک مطلب بیش جہر ختم ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے بہت سارے سوال کیے تو چلیے آپ کے سوالوں کے ساتھ ہم آج ہیں تو جاتے ہیں جو آپ نے پوچھا ہے شرف کے بارے میں تو شرف کو انگریجی میں سنیک کہتے ہیں شرف کو اسنیک کہتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہی یوجفول ہونے والا ہے جو شرف کے بارے میں فلموں سے شریلوں سے یا کہانے کے کتابوں سے الگ الگ طرح کے تتھیوں کو رکھتے ہیں جس کا کوئی ادھار نہیں ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور جو آپ لوگ ترک کہتے ہو کہ کیا جھاڑنے پھوکنے سے شرف کا بھی خوکتر سکتا ہے تین سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو آج scientifically آپ کو پرمان ملے گا کہ کس طرح سے آپ سرپوں سے کس طرح کے سرپوں سے بکھاتا ہے جہر آتا ہے اور کس طرح کے سرپوں سے جہر نہیں ہی آتا ہے اور یہ دنیا میں سرپ کی لگ بھگ تین ہجار جاتیاں پائے جاتی جبکہ اس میں سے تین سو پچاس کے لگ بھگ جاتیاں بھارت میں پائے تھی یہ میں بتا رہا ہوں ورلڈ میں اور یہ بتا رہا ہوں انڈیا میں تو انڈیا میں اس میں سارے تین سو جاتیاں پائے جاتی ہے اب تین ہجار جاتیوں میں سے سب کے سب جہریلا نہیں ہوتا اب بس یہیں پر سب سے یہ جو جھار فکولا چوچلا ہے نا تو سب یہیں پر ہے کہ جھار فک کرنے سے کیسے سرپ کا بھی خوتر جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہیں پہ دیکھئے اس میں سے کیبل چھو سو جاتیوں کے یہ جو سرپ ہیں یہ ہی جہریلا ہوتے ہیں اور بھارت میں بابن پچپن سرپ ہی کیا ہیں جہریلا سرپ ہیں جہر والے ہیں جہر والے ہیں اب تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں سے کٹے گا تو پھر جہر فک کام نہیں کرے گا لیکن اس کو گھٹا دیجئے تو اپراکشمنٹلی تین سو سو کا جاتے ہیں تو اسا ہے جس میں جھار ہوتا ہی نہیں ہے کٹے گا تو کچھوں نہیں ہوگا آپ یدھی اس میں سے کٹ لیا تو پھر بچانے بلا نہیں ہے دبائی کے لائے کوئے عبداللہ پیر فکر آپ کو بچانے بلا نہیں ہے یا کوئی جو تانتری کنتری کہتے ہیں یہ کوئی بچانے بلا نہیں ہے یدھی جہریلا سرپ کٹے گا تو آپ دبائی سے ہی بچ سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر ہی بچ سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں ڈاولو اے چو کہ انسار یا الگ الگ دیشوں میں سرپ سے بشیش پرکار کی دبائیاں بھی بنای جاتی ہے الگ الگ پرکار کا الگ الگ روگوں کی دبائیاں بنتی ہے تو اس میں سے تین ہزار میں سے دو سو تو جاتیاں ایسے ہیں دو سو جاتیاں ایسے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے میڈیکل میں میڈیکل اپیوگی بھی ہے چلی میں اس کے اور دور نہیں جاؤں گا اب آتے ہیں یہ کانکرہ لیتے ہیں کہ پورے دنیا میں پرتی برس کتنے آدمی سرپ دنس سے پربابیت ہوتے یا اس میں سے کتنے مرتے ہیں تو دیکھئے ایک آکرا ہے کہ دنیا میں پرتی برس چامون لاک چھوٹا برا آکرا نہیں ہے چامون لاک پرتی برس چون لاک کیا ہوتا ہے پرتی برس لوگوں کو کیا کرتا ہے سرپ کاٹتا ہے سرپ دنس سے پربابیت ہوتے ہیں یعنی انہیں سوب کاٹ رہے ہیں اب اس میں سے ماننے والوں کی جو سنکھیا ہے وہ ایک آخریک مطابق اکاسی ہجار سے لے کر ایک لاکھ ارتی ہجار تک ہے ایک لاکھ اٹی ہجار موت پرتی بھرس ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ آخرہ نکال سکتے ہیں کہ چونون لاکھ اور یہاں پہ ماننے والے کی سنکھیا ایبریج نکالے ایک لاکھ ہی تو کتنا پرسنٹو آپ جوڑ سکتے ہیں تو بہت مرنے والے جتنا شرف دنس ہے اس سے مرنے والوں کی سنکھیا اس سے بہت ہی کم ہے جبکہ بھارت میں شاکرے کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جتنے شرف دنس کی معاملے ملتے ہیں اس میں سے لگ بک 50% یا کہ یہ اس سے ادھیک 28 لاکھ پرتی بھرس بھارت میں شرف دنس کی معاملے ملتے ہیں دنیا میں چونون لاکھ اور بھارت میں 28 لاکھ اور مرنے والوں کی بھی بھارت میں سنکھیا کتنی ہے چھالیس ہجار سے لے کر سہیتالیس ہجار سے لے کر سہیتالیس ہجار کے لگ بک کیا ہے پرتی بھرس موت ہوتی ہے موت پرتی بھرس یہ تو ہو گیا پورے آنکرے کے بارے میں جو کی الگ الگ فارم سے آنکرے یہ جاری کیے جاتے ہیں اس آنکرے کے بارے میں ہو رہے ہیں تو آپ دیکھئے 28 لاکھ میں مرنے والے کوئی سنکھیا کتنا آپ انمان نکال لیے کہ کتنا کم سنکھیام جتنا کارتا اس کے تلنا میں بہت کم سنکھیام مرتے ہیں اب آتے ہم بات کرتے ہیں کہ شوپ میں جو جہریلا ہے اس میں سے مکھ جہریلا سب کو رہتے ہیں دنیا میں جیسے ہم بات کرتے ہیں ان لینڈ ڈائی پھین اس کے بعد ہوتا ہے کوسٹل ڈائی پھین اس کے بعد ہے شاو اس کے لڈ بھائپر اور اس کے بعد ہے ٹائگر اس نے اس کے بعد آپ آئیے بلیک بلیک میمبا اس کے بعد آئیے کنگ کوبرا کنگ کوبرا کنگ کوبرا یہ سب جو ہے دنیا میں آدھیک جہریلا ساب کی سوچی میں آتے ہیں یہ دنیا میں کیا ہے ٹاپ جو جہریلا ساب ہے اس کے سوچی میں آتے ہیں کچھ نام ہے اس کے علاوہ بھی وہ اس سے نام ہے لیکن بھارت میں جو جہریلا ساب کی سوچی میں ٹاپ میں آتے ہیں اس میں مکھ روپ سے کیا ہے کومان کرائی تھے کرائی یہ یہ خاص کر کہ گھر میں مطلب چھپر اوپر میں ابھی بھی بھارت میں بہت سا چھپر چھپری گھر ہے اس میں بھی رہتا ہے یہ مطلب جہاں پہ آدمی پائے جاتا نابادی اس شیطر میں جیدہ پائے جاتا اور یہ جو بائٹنگ کا آکرائش میں اس کا سروازی برای یوگدان ہے کرہیت کا اس کے بعد ہے رسلس یہ پسٹا پہ رسلس بائپر ہو گیا ہے بھارت میں اس کے بعد انڈیاں دیکھو نام سے یہ اس پسٹ ہے اس کے لڈ بھائپر ہو گیا اس کے بعد انڈیاں انڈیاں کو برا کا سکتے ہیں اس کا جو سینٹیپک نیم ہے وہ آتا ہے نا جا نا جا یہ کیاں دھیان رکھنے ملا ہے کہ شاوپ ادھی کانس تا بیل بنا کے رہتے ہیں بیلوں میں رہتے ہیں بھارت مابادی کچھت میں پائے جانے والے سب کیا ہے کومن کرائیتے باد بکی جو سب ہے وہ کیا ہوتا ہے آدمی سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہے لیکن یہ جو کوبرا ہے کوبرا یہ پہلا حیثا سب ہے جو کی ویل بڑھیاں گھوسلا بنا کرتا ہے یہ گھوسلا بنا کرتا ہے اور سبسرا بہت خطرنا ہو گیا یہ دوسرے سب کو بھی کھا جاتا ہے نگل جاتا ہے پورے نگل جائے گا آپ جانتے ہیں کہ یہ چباتا نہیں ہے یہ نگل جاتا ہے یہ دوسرے سب کو بھی تو اسی طرح اور بھی بہت سارے سوپ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے آدمی کو بغیر رکھا جاتا ہے تو دیکھو وہ کولینی میٹیڈ ہے اس طرح کا کچھ پایا نہیں جاتا ہے ہاں دھام کچھ اس کو کیا بولتے کہ بھاری بھر کم سرف ہوتا ہے اس میں دھامان تو دودھ بھی مطلب پینے میں سکچھم ہوتا ہے ملک پینے میں لیکن سرف دودھ نہیں پیتا ہے وہ جو ناک پنچ میں آپ دیکھتے ہیں کٹورام لے کے دودھ اور سب جگہ دھرملا لابا رکھ دیتے ہیں تو کوئی سرف پینے کے لیے نہیں آتا ہے اب بات کرتے ہیں کاخیر سرف کاٹے گا تو کیا کرے گا مان لیتے ہیں کہ اس میں سے کبھل بابن پچپن کوئی جہریلا سرف ہے اور اس میں سے بھی آبادی کے چھت میں جنرلی تو جنگل میں اور اس سمدر امید میں پائے جاتے ہیں سمدری سرف ہے تو دس سے بارہ ہی سرف ہے جو آبادی کے چھتروں میں پائے جاتے ہیں جہریلا جو کاٹتے ہیں تو موت ہو سکتی ہے یا موت ہوتی بھی ہے تو دیکھئے آخر سرف بائٹ سے لوگ مرتا کیسے ہیں دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ شاوپ کاٹے گا تابت مر جائیے گا شاوپ کاٹے گا تو اس سے ہمارے سیم جو جہر آتا ہے وہ جہر باستب میں وہ کیا ہے پروٹین ہے وہ ایسا پروٹین ہے جسے جہر کہا رہے سرف دس سے جو ہمارے سریر میں ڈائزیسٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے جب بلڈ میں جاتا ہے تو بلڈ کو جگہ جگہ سے پھارنا سب کرتا ہے تھککہ بن جاتا ہے جسے دودھ میں کیا کرتے ہو نیبو گار دے تو تھککہ بنتا ہے اب تھککہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے سرکولیشن بلڈ کا ہونا بند ہو جاتا ہے اور بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا پورے پریبہن سسٹم جو ہے وہ اوکسیجن جانا کاربن ڈائوکسائیڈ نکاح شریر سے باہر نکالنا یہ سارا جو سسٹم ہے وہ کس سے پڑتا ہے اس سرکولیشن سے ڈپین کرتا ہے اور سرکولیشن سسٹم بریک ہو جاتا ہے تو آدمی مرتا ہے آپ دیکھیں اس میں بہت بڑا فیکٹر آپ کے ڈر کا بھی ہے کئی بار ایسا پائے جاتا ہے ایک سرکولیشن کٹا ہے انسان کو لیکن وہ جہر کے کارن نہیں مرا وہ کیا در کے کارن کسی کو ہارڈ اٹیک ہو رہا ہے اس سے موت ہو رہی ہے یعنی سرکولیشن کا جو جہر ہے اس سے مرنے کے پہلے آپ در سے مر جاتے ہو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو در گیا وہ سمجھو مر گیا اور ہمارا دماغ بھی ایک تو ایسا ہی کرتا ہے جیسا آپ سوچتے ہو کوئی بھی جہر کا ہے کوئی بھی سرف کٹے گا نا تو ایباؤٹ آپ خوب جہریلا سرف ہے جیسا ہی کرتا ہے تو بھی آپ بینہ دوائی کا بھی نا ایک دیر گھنٹہ جندہ رہا سکتے ہیں ایک دیر گھنٹہ جندہ رہیے گا لیکن بس بس ہرتے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہے کہ ہم کو سرف کٹ لیا اب ہم مرنے والے ہیں یا اب ہم مر گئے مطلب جیتے جب تک ہمارا چیتنا سنے تو اس سے پہلے سوچ رہتے ہیں ہم مر گئے ٹھیک تو آخر بچنا کیسے ہیں ایمپورٹینٹ یہ ہے تو سب سے پہلا کہ سرف کٹے تو جہر تو پھائلے گا جدی وہ جہریلا سرف ہے یہ الگ ویڈیو بنا دیں گے کیسے پہچانے کہ جہریلا سرف کٹا ہے کی نہیں کٹا ہے لیکن سرف کٹے تو آپ تھوڑا سکنڈ سرچ دیماغ میں ڈرڈ نہیں آنے آپ یہ ہم بچیں گے آپ کیا کہ سپوچ کی ہاتھ میں ہاں کٹ لیا یا پہرم کٹ لیا بہت آسان کومن جگہ ہی ہے جہاں پہ سرف کٹا ہے پیٹ میں چرک تھوڑے کٹا ہے سوئے ہوئے رہیں گے تب نا موکھ روپ سے پہرمیں ہاتھ مکٹا ہے جہاں کٹے نا توہاں کیا کہ یہ اس کے اوپر جہاں پہ آپ کو کٹا ہواں پہ جیدہ بجائے گا تو اوپر میں کس کے باہن دیئے کی بلڈ سرکولیشن یہاں سے بلڈ جیدہ اوپر نہیں جائے آپ دیکھیں خون بہے گا آپ کون اس دہیے گا توہاں دو کو چھید چھید نظر آئے گا آپ دیکھیں کہا جاتا ہے اور کئی بار کیا بھی جاتا ہے کچھ سے بلڈ سے چیر کو ہاں کا بلڈ نکال دیئے چوسین چوس کے بلڈ نکالنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ طریقہ آپ ہم جانے آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ اس سے یہ دی جہریلا سر پہ یہ دی تھوڑا بھی گھوٹا گیا تو جو نکال ہے اس سے میں بھی جہر پھیلنے کا چانسز ہوں گے تو آپ کیا کیجئے بان دیجا اور اس کے باہد آپ کیا کیجئے نیڈل لے آئیے یہ جو سوئی جس سے دیتے ہیں انجیکشن بلا جو دیتے ہیں اس کو لے آئیے اور نیڈل کہتے ہیں پورے شرینج لے آئیے شرینج لائیے گا تو شرینج میں کیا کیجئے گا یہ دیکھیں یہ شرینج کا پیٹرنا اور اس میں آگے نیڈل لگاتے ہیں تو یہ پتلے جو نیڈل جو لوہا بلانک لگاتے جس سے کی گھوسا کے بلڈ نکالتے ہیں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں اس کا جدہ اپیوگ نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا بل وہ نکال اس بھاگ کو اس بھاگ کو کیا کرنا یہ موٹا بھاگ ہوتا ہے جہاں پہ دیکھیں کاتا آجاں کاتے گا تو یہاں چھید مکتے ہوگا اس کے اوپر لگا دی ادھر تو دابے ہوئے بلڈ سرکولیشن بلڈ یہاں جیدہ پریسر پر ہے تو آپ کیا کہ اس چھید میں بڑیاں سٹا ہے کہ اوپر کی اور کھیچی ہے اس سے بلڈ نکلے گا کاٹنے میں بھی ڈر لگیا بلڈ سے چید نہیں سکتے ہو اس سے تو اتنا یہ دیجاریلاسوں پہ اتنا درد کرے گا کی بلڈ کاٹنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا کاٹ سکتے ہیں آرام سے لیکن پھر بھی ڈر لگیا تو کیا کیجئے پکر کے یہی شرینج لائے اور اس سے اس کو سٹا کے اور خوب جوڑ سے کھیچی ہے تنی دو چار بار کھیچ لیجئے بلڈ کو دابے رہیے اور چل جائیے سرکاری اسپتال پرائیویٹ اسپتال بھی جانے کے ضرورت نہیں ہے سرکاری اسپتال جو ندیک میں وہاں چلے جائیے کیونکہ پرائیویٹ میں جائیے گا سمجھ بھی ان کرتے ہیں کہ جیتنا ڈر کے جائیے گا یہ جو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھی لوٹے رہا بھی کچھ لوٹے رہا بھی وہاں پڑ ہے اس کو مائنڈ سب کوئی نہیں کیجئے گا لیکن آدھیں تو لوٹے رہا بھی ہے آپ جتنا ڈر کے جائیے گا ڈاکٹر ایک پاس اتنا جیدہ دوائی لکھے گا اتنا جیدہ سمسیاں بتائے گا نورمل جائیے لے کے جائیے اور اسے بتائے ساپ کاٹا ہے اور وہ کچھ نہیں کرے گا ایک جو دوائے دے گا سرکاری اسپتال میں ایجلی ایبلیبل ہوتا ہے اسے انٹی بھینم وہ ہے انٹی بھینم انجیکشن دے گا انٹی بھینم انجیکشن دے گا آپ کو بتا دیں کہ یہ جو انجیکشن ہے پرائیویٹ اسپتال بھی مل جائے گا دوائے یادی کوئی دکان بڑھیاں دوائے دکان ہے وہ رکھتا ہے لیکن ڈاکٹر کے دیکھ ریک مل جیے گا جہاں نئی فائلا اور تاب انٹی بھینم لے لیے تو وہ یہ گو سمسیاں تو آپ دیکھئے یہاں پر انٹی بھینم اس کا دوائے کا اس کی محت ایک صورت دوسو روپئیاں پرتی فائل پڑتا ہے ایک صورت دوسو روپئیاں اب ڈہر آگ جائیے گا ڈاکٹر بھینم فش بات ہو کر الگ ہوگا پھر الگ پونیوں کہ گا چھر آئیو کرو سرکاری سپتال میں تیکنک کیا ہے چھوچا لیا چھوچا لیا چھوچا لیا چھوچا لیا جہر پھیلا ہے جہر جان جائے گا آپ کو یہ انجیکشن دے گا اور آپ ملا چنگا ہو جائے گا اب آتے ہیں آپ نے کہا جہر نے انہیں چھوٹ جائے گا ارے وہ گدھا کو کون سمجھائے جہر نے انہیں سے کبھی جہر نے اترنے والا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آٹ کو دس کو بھیرائیٹی کا جو سر پھینہ اس سے پالا جھار پک بلاک نہیں پڑتا ہے اور جب اس سے پالا پڑ جاتا ہے تو کہتا ہے تو یہ تو برا لیٹ نہ کر دلو آبے تو رائے گھنٹا پہلے آبے چاہی رہے اب کھاٹا ہے دس منٹ پہلے اور وہ کہے گا کہ یہ گھنٹا پہلے تو ہم بچائے لیتیو اور جھار پک سے کہ اب اسپیشلی اس کو پہلے کٹوا لیتے یہ گھنٹا پہلے سپس کٹوا اکتاب جاتے کیا اب کسی کو سپ پہلتا ہے تو یہ گھنٹا انجار کر تھوڑے جاتا ہے جھارے پھوکے بلا تگلے بھگل مراتا ہے تو رہا دور کا ہفشیان ہوتے ہوئے جاتا ہے کدھا دیکھو دیکھو کٹ لے لکے جھار دھو تو بات کیا ہے سمجھئے جھار پھوکس کیا آپ جھار پھوکس میں آپ کے دماغ میں اس سرپ جب کارتا ہے ایک در بیٹھا ہوا رہا تھا وہ در آپ کے موت کا کارن ہے ہم بار بار بتا رہے ہیں کیونکہ اتنے پڑھ جاتی مگل بگل بھی جو ہے وہ دشے گھو پہنچون پڑھ جاتی ہے جو جھاریلا ہے یہ سپ کٹ بھی نہیں کرتا کٹتا کون ہے جو جھاریلا سپ نہیں ہے جس میں پروائیزن نہیں ہے ٹھیک جو جھاریل ہے ہمارے شریر میں جہار مطلب پرتی ایشا پرتی کریا اوٹ پر نہیں کر پاتا ہے کی بلڈ تھکہ بند سکے تو وہ سپ کٹ آپ در کے کارن آپ درے ہوئے پشینا چل لائے آپ کو لگتا ہے سپ کٹ لیا آپ تو مرنے والے ہیں جب آپ جھار پھو کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اپیر فاکیر کے باس یعنی یوں سب جس کو کوئی کم نہیں ملتا ہے وہ ہریر کا چادر تون کے بیٹھل دے گا ہریر کا چادر تون دے گا بیٹھل دے گا بیخ مانگباتے رہے گا ہریر کا چادر کو تو میں اس بات پر نہیں جاتا ہوں یہ جو یہ جادو ٹونا بلا جو گلا میں پہن کاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا گائرینٹی لوگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے کبھی مجھ جانا جو نئیوں مرنے بلا رہے گا تو وہ مہر مہر کے تم کو مار دے گا تو بینا جو جہر بلا سوپ ہوتا ہے تو وہ کٹتا ہے وہ کٹا آپ میں کھالی ڈر ہے آپ ان کے پاس گیٹ آپ کو لگتا اچھا یہ بہت بڑھاتا انترک سے ہے تو کیا کریں گے جھا رہیں گے تو جہر اتر جائے گا اور وہ پیٹ پیٹ کے پیٹ پیٹ کے پیٹ پیٹ کے پتا نہیں وہ منتر پڑتا ہے کہ گھر یہ آ رہا ہے وہ نے پتا ہے وہ پیٹ پیٹ کے کیا کرتا ہے اتنا نہ کرتا ہے اور تنیمانی یادی کچھ ہے تو اور پھائل جاتا ہے اور آپ بچ جاتے ہیں لیکن کئی بار تو اس نے ہوا ہے کہ انترک کو نہیں ہے جاتا ہے اس میں سے تین سوا کٹا تھا جو جہری لا نہیں تھا جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے بنال بیٹھتے پیر پھکیر اور تونٹریخ بنال بیٹھتے ہم سوپ کا جہر اتار دیں گے اور جاتا ہے ان کو یہ کٹ لیا پھر وہ ڈاکٹرے بھینا دورتے ہیں وہ ڈاکٹرے بھینا دورتے ہیں تو یہ چیز کو دھیان رکھے گا کہ جب بھی سوپ کٹے نہ تھوڑا سا دماغ کو کنٹرول میں رکھئے گا دوسری بات سونا نہیں ہے سونا نہیں ہے جدی آنکھ بند ہو رہا ہے تو جگہ کے جدی کسی کو جہریلا سب بھی کٹا اسے سونے مد دیجئے ایک سوئے گا تو کہاں چل جائے گا بلٹ سے ہوتے ہوئے جہر مستکس میں جب چلا گیا ہرٹ میں جب چلا گیا تو ہاں سرکولیشن بہت جیدہ پربابیت ہوگا اور وہ پھر تورت مر جائے گا تو اسے سونے نہیں دیجئے کھرا رکھئے جہاں پہ کٹا اسے بند کر رکھئے بلٹ یتا سمب جتنا ہو سکے وہاں سے بلٹ کو باہر نکال دیجئے اور ڈاکٹر کے پاس جائیے اور بر پھر پھر آج کال تو سب کے گھرم پھری ہوتا ہے تو بر پھر 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 رکھ دیجئے اور ڈاکٹر کے پاس جائے ایک دم بڑھیاں سے بچ جائیے گا مرنے کا ریدہ کو کتنا کم ہے اس سے جیدہ تب ہی کرونا جان لے رہا ہے ٹھیک ہے تیسے ایک ساتھ پھر اگلے بار ہم آپ لوگ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے دھنیواد تیسے ایک دیجئے اور